بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جس سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب میں امید کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوب مزہ میں ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کلاس ٹینٹھ کا نیکس چپٹر چپٹر نمبر الیون ساؤنڈ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس چپٹر میں بیٹا ہم سیکھیں گے کہ ساؤنڈ کیا ہوتا ہے کیسے پروڈیوس ہوتا ہے کیسے پروپگیڈ کرتا ہے اس کی پروپٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیلی لائف میں اپلیکیشنز کیا ہیں اس کے اڈوانٹیجیز ڈس اڈوانٹیجیز یہ سب باتیں جب وہ ہم اس چپٹر میں جب وہ ڈسکس کریں گے کلیر تو آج کے اس لیکچر میں ہم ساؤنڈ کا تھوڑا سا صرف انٹرکشن ہی لیں گے پھر جب ہم جب آگے جائیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل میں باتیں کیا کریں گے تو ساؤنڈ ہوتا کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک کہ وٹ ایز ساؤنڈ ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ساؤنڈ جو ہے یہ ایک انرجی کا ایک فارم ہے جیسے کہ اپنے کلاس نائت میں بہت ساری انرجی کی شکلیں پڑی ہوئی تھے ٹھیک ہے مکینیکل، الیکٹریکل، ہیٹ، لائٹ، کیمیکل اور ان میں سے ایک ساؤنڈ انرجی بھی تھا ٹھیک ہے تو بیسیکلی ساؤنڈ ایک انرجی کی ایک شکل ہوتی ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے اندہ فارم آف ویوز وہ ہم آگے اسی میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے انرجی جا وہ آگے یہ ٹرانسٹر ہوتی ہے لیکن بیسیکلی تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ساؤنڈ ایک انرجی کا ایک قسم ہوتا ہے کلیر ہم ڈیلی لائف میں بہت ساری آوازوں کو سنتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پرندوں کا چہ چہانا بچوں کا رونا ٹھیک ہے الیکٹک بیل کا بجنا اور مچھوں کا ہمارے کان میں گانے گانا مکھیوں کا بن بنانا ٹھیک ہے اور بسوں ٹرک کا پین پاں پین پاں شور آنا ان کے باجوں کی آواز کا آنا تو ہم بہت ساری آوازیں اپنی ڈیلی لائف میں اپنے سراؤنڈنگ میں اردگیر جب وہ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کلیر تو وہ جو آواز جو ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سورس سے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے کلیر ٹھیک ہے نا تو اب وہ ایسا کیا ہوتا ہے ایسا سورس کیا کرتا ہے کہ وہ آواز کو جنریڈ کرتا ہے تو اس کا بہت سمپل سا آنسر ہے کہ کوئی بھی آواز جو آپ سن رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی وائیبریشن کی ورہ سے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ان شاٹ ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھوں کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے تو ہم بولیں گے کہ آواز جو ہے وہ مختلف وڈیز کے مختلف اوبجیکٹس کے وائیبریشن سے پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے دنیا جہان کا کوئی بھی انسٹرومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جیسے گٹار ہے ایک سمپل ایسامپل دیتا ہوں آپ اس کی تار کو پکڑ کے جب وہ چھوڑتے ہیں پلک کرتے ہیں تو وہ اس میں ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کوئی بھی انسٹرومنٹ لے لیں ایون کہ میں بول رہا ہوں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے بوڈی کے اندر ایک وائیس باکس رکھا ہوا ہے اس کے اندر ووکل کارڈ رکھا ہوا ہے وہ وائیبریٹ کرتا ہے تو اس کے وائیبریشن سے ہماری جو آواز ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے تو ان شارٹ ان جنرل کہ کوئی بھی آپ ساؤنڈ کو سنتے ہیں تو وہ ساؤنڈ اس بوڈی کے وائیبریشنل موشن کی ورہ سے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے کلیئر تو جیسے مکھیاں ہیں وہ ہمارے کان کے اردگیر مچھے راتے ہیں کان میں اردگیر وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کے پروں کی جب وہ وائیبریشن کی ورہ سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے مکھیوں کے بنبناہن کی ورہ سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی اوبجیکٹ آپ لیکٹی کی بیل کو دیکھتے ہیں تو لیکٹی کی بیل میں لگا ہوا جو ہیمر ہوتا ہے وہ ایسے بار بار سٹرائی کرتا ہے تو اس کے سٹرائی کرنے سے وائیبریڈ کرنے سے وہاں سے آواز جنریٹ ہوتی ہے پروڈیوس ہوتی ہے تو کوئی بھی اوبجیکٹ آپ دیکھتے ہیں اپنے گردن وہاں میں جو ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہے تو ڈیفنیٹلی وہاں پہ کچھ نہ کچھ وائیبریشن ہو رہا ہے بینہ وائیبریشن کے آواز پروڈیوس نہیں ہو سکتی is it clear تو آواز کیا ہوتا ہے تو پہلے آواز ایک انرجی کا فارم ہے اور وہ کسی نہ کسی بوڈیز کے کسی نہ کسی اوبجیکٹ کے وائیبریشنل موشن کی ویدہ سے پروڈیوس ہوتی ہے is it clear آپ ڈھول کی اوپر اس کو بیٹ کرتے ہیں چھڑی کی مدد سے تو اس کی اوپر جو فائیبر شیٹ ہوتی ہے وہ تھر تھر ایسے کامتی ہے وائیبریٹ کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر ہٹ کیا اس کی شیٹ وائیبریٹ ہوئی جس سے وہ آواز جنریٹ ہوئی تو مطلب سمجھانے کا کہ کوئی بھی آپ ایکزامپل لے لیں اس میں جو اوبجیکٹس ہیں وہ آپ کو وائیبریٹ کرتے ہوئے ملیں گے جس سے وہاں سے کوئی نہ کوئی آواز پروڈیوس ہو رہی ہوگی ہاں اب وہ آواز بریق ہو سکتی ہے موٹی ہو سکتی ہے پتلی ہو سکتی ہے بے سوری سی ہو سکتی ہے اچھی ہو سکتی وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن آواز پروڈیوس ہو گی ہوگی ٹھیک ہوگی یہاں تک اچھا ہے اب یہی باتیں میں نے یہاں پہ بیٹا لکھی ہیں کہ what is sound sound کیا ہوتا ہے what do you know about sound sound کے بارے میں اب کیا جانتے ہیں یا how a sound is produced sound کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے لکھا this sound is a form of energy کہ sound basically پہلی چیز کہ یہ energy کے ایک شکل ہوتی ہے ٹھیک ہے all sounds are produced by the vibration of objects کہ جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں جتنی بھی آوازیں آپ سنتے ہیں daily life میں وہ کسی نہ کسی objects کے vibrate کرنے سے ہی produce ہوتی ہیں clear یہ ہم نے example میں نے آپ کو بتا دی due to the vibrations of bodies the air around them also vibrates کہتا ہے کہ vibration کی ورہ سے جو air ہوتی ہے ان کے آس پاس وہ vibrate کرتی ہے and the air vibration produces sensation of sound in our ear تو آواز تو air کے vibration سے جب وہ ہمیں آواز کی احساس کا پتا چلتا ہے اور ہمارے کان اس احساس کو سنتے ہیں clear اس سے ہمارا کان سنتا ہے لیا کہ جب وہ vibrate کریں گی تو وہ گھڑا سے آواز پیدا ہوگی our voice is a result of vibration of vocal cards کے ہماری جو آواز ہے وہ بھی vocal cards کے vibrate کرنے کا ہی ایک نتیجہ ہوتی ہے in an electric bell hammer vibrates and produces a sound in an electric bell میں لگا ہوا جو hammer ہوتا ہے وہ vibrate کرتا ہے جس سے ہمیں اس گھینٹی سے اس bell سے آواز سنائی بڑھتی ہے clear ہوا بیٹا یہاں تک تو introduction ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے introduction میں بس ہی چند ایک باتیں ہم سیکھیں کہ آواز کیا ہے کیسے بیدا ہوتی ہے different examples ہم اس کو سمجھنے کوشش کریں گے اسی طرح lab کے اندر ہمارے پاس جب ہم نے آواز کو produce کروانا ہوتا ہے تو ہم ایک چھوٹا سی device use کرتے ہیں جس کو ہم بہتے ہیں tuning fork تو tuning fork ایک چھوٹا سا device ہوتا ہے ایک metallic کا بنا ہوا ٹھیک ہے metal کا بنا ہوا ایک device ہوتا ہے جو کہ آواز کو produce کرنے کے لیے اکثر ہم اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم tuning fork کو کسی چیز کے ساتھ یا rubber pad پہ سٹرائی کرتے ہیں اور اس کی آواز جہا وہ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے پھٹ سے جب ہم tuning fork کو سٹرائی کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں تو ہمیں بزارن تو یہ vibrate کرتا وہ دکھائی تو نہیں دے گا لیکن جب ہم اس کو کان کے قریب لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے کان کے قریب لانے پر ہم اس کی آواز کو سن سکتے ہیں تو آواز کو سن سکتے ہیں مطلب کہ یہ vibrate کر رہا ہوگا کون vibrate کر رہا ہوگا tuning fork کا کیسا حصہ جب vibrate کرتا ہے جسے آواز پروڈیس ہوتی ہے تو آنسر یہ اس کی شاخے ہوتی ہیں یہ اس کی شاخے ہیں جو vibrate کرتی ہیں vibrate کرتی بھی دکھائی تو نہیں دیتی ہے کیونکہ اس قدر تیزی سے vibrate کر رہی ہوتی ہے ہماری آنگ جب اس کو دیکھ نہیں پاتی ہے ریفرنی شیئیر نہیں کر رہے ہے وہ شاخے ہیں اس کی جو پرونگ ہیں وہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہم اس کو vibrate کرتے ہو کان کے قریب لے کر آئے تو ہمیں آواز سنائی دے گی ٹھیک ہے تو اب اس کی vibration کو چیک کرنا ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک دو activities ہیں جیسا کہ اگر ہم اس tuning 4 کو vibrate کر رہا ہے اور وائبریٹ کرتے ہو tuning 4 کو اگر ہم ایک سسپینڈڈ پلاسٹک بول کے قریب لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پلاسٹک بول ہے ایسے اچھلتا ہے دور بھاگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو پرانگ ہیں وہ وائبریٹ کر رہے تو جب وائبریٹ کرتے کہتے ہم اس کے پاس کو یہ لے کر آئیں گے پلاسٹک بول اس ایسے سٹرائک کرے گا تو سٹرائک کر کے یہ کیا ہوگا یہ اتھر بھاگے گا تو اس کا بھاگ نائس بات کا ثبوت ہے کہ تیون 4 کا ہے یہ وائبریٹ کر رہا ہے اس دوسری ایسے بتایا ہوا کہ ہم گلاس میں پانی لیں کسی برطن میں پانی لیں اور اس میں ہم تیون 4 کو وائبریٹ کرتے تیون 4 کو اگر ہم اس میں ڈال لیں تو ہم اس کو پانی کی سرفیس کے ساتھ ٹچ کریں جا پانی وہاں پہ پہ پانی اچھ لے گا ٹھیک ہے تو پانی کا اچھل اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم نے ٹون نگ فورک میں ڈالا ہوا تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ وائبریٹ رہا تھا اگر وہ وائبریٹ نہ کے لیے بتایا ہے کہ اگر ہم ٹون فور کو وائبریٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آواز جنریٹ ہوتی ہے وہاں سے آواز پرڈیوس ہوتی ہے یعنی کہ ان جنرل کے بوڈیز کے وائبریٹ کرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے یہ والے آرٹیکل اس چیز کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں چھوٹا سا کویسٹن بنائے ہوئے میں نے کہ کیونکہ بوڈیز پوش کیونکہ کرتا ہے دیو تو وائبریشن آف پرانگ آف دی ٹون فورک ٹھیک ہے پانی سپلیش کیونکہ ہوتا ہے دیو تو دی وائبریشن آف پرانگ آف دی ٹون فورک کلیر اوکے اس کے بعد یہ ایک بہت ہی امپورٹنڈ لانگ پیسن بھی آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے کہ ثابت کریں یا پروف کریں کہ جو ساؤنڈ کا نیچر ہوتا ہے وہ میکینیکل نیچر ہوتا ہے یہاں ساؤنڈ کو گزرنے کے لیے ایک مٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو آپ ثابت کریں ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے یہ بیل جار اپریٹس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک جار ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے ایک بیل کو فٹ کیا ہوتا ہے اور بیل کو باہر ایک الیکٹک سپلائی ایک پاور سپلائی پروائی کی ہوتی ہے اور اس بیل جار کا سسٹم ہے اس کے نیچے ہم نے ایک ویکیوم پم لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پاور سپلائی کو آن کرتے ہیں تو پاور سپلائی کو آن کرنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیل ہے یہاں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بیل ہوتی ہے اس میں لگا ہوا جو ہیمر ہوتا ہے وہ بھی وائیبریٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں ساؤنڈ اور وائیبریشن آف دی ہیمر ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہوتے ہی ساتھ جو آواز ہے وہ مدھم 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب ساری ائر کو ہم نکال دیتے ہیں اور اندر ہم ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ کوئی بھی ساؤنڈ ہمیں سنائی نہیں پڑھ رہا ہوتا حالانکہ آپ کو ہیمر وائیبریٹ کرتا ہوا دکھائی دیرہ ہوگا لیکن یہاں سے آپ کو آواز نہیں سنائی دیرہی ہوگی تو اب اگر دوبارہ ہم اس کے اندر ائر کو ڈالتے جائیں تو پھر ہم دیکھیں گے ہمیں آواز آنا شروع ہو جائے گی آواز جب انکریز ہو جائے اور ایک میکسیمم آواز آنا شروع ہوئے گی جب اس کے اندر ہم میکسیمم آئر کو انزیٹ کر دیں تو جب تک اس کے اندر آئر ہوتی ہے ہمیں اس کی ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے اور وائبریشن بھی دکھائی دیتی ہے لیکن جو ہی ہم اس میں سے ہوا کو بہا نکال دیتے ہیں تو ہمیں کوئی ساؤنڈ سنائی نہیں دیتی حالانکہ وہ وائبریڈ کر رہا ہوتا ہے بیل کا لگا ہوا ہیمر تو آواز کو گزرنے کے لیے آواز کو پروپاگیٹ کرنے کے لیے میرے کان تک آنے کے لیے اس جار کے اندر کیا ہونا ضروری ہے ائر ہونا ضروری ہے تو جب تک وہ میڈیم ائر اس کے اندر رہتی ہے تب تک مجھے آواز آتی رہتی ہے جو ہی میں اس میں سے ساری ائر کو باہر نکال دیتا ہوں اور اندر ویکیوم بنا دیتا ہوں تو مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو گزرنے کے لیے پروپاگیٹ ہونے کے لیے ایک میڈیم چاہیے ہوتا ہے وہ میڈیم کچھ بھی ہو سکتا وہ سولر بھی ہو سکتا ہے وہ لیکن میڈیم ہونا چاہیے اسی طرح اگر میں مون پہ جا کر آپ کے کان میں بھی چلا ہوں کان کے قریب آگے چلا تو میری آواز آپ تک کبھی بھی نہیں پہنچے گی تو آپ کے اور میرے درمیان کوئی بھی میڈیم میڈیم نہیں ہوگا جس کی میری آواز آپ ایون کے ہینڈ فری بھی لگا لینا تب بھی آپ کو آز نہیں آئے گے بگوز there is no میڈیم there is ویکیوم and in ویکیوم the air cannot propagate تو ویکیوم کے اندر air پروپاگیٹ نہیں کر سکتے ہم اس ایکسپریمنٹ کی مجھے سے بھی ثابت کر سکتے ہیں تو یہی بات میں نے آئند پہ لکھی ہے کہ sound does not propagate through vacuum clear تو ویکیوم ایسے آواز propagate نہیں کر پاتی ہے clear تو اس ایکسپریمنٹ سے بیل جار اپریٹس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو sound کا نیچر ہے وہ کیسا ہوا پھر mechanical جو mechanical wave اس کو بولتے ہیں جس کو گزر کے لیے اس کو propagate کرنے کے لیے medium چاہیے ہوتا ہے تو yes یہاں پہ آپ air کو medium چاہیے پر propagate کرنے کے لیے ہوا چاہیے اگر ہوا ہوگی medium ہوگا تو wave گزر جائیں گی آواز گزر جائے گی اگر medium نہیں ہوگا تو آواز نہیں گزر گی it means کہ sound waves جو ہیں وہ mechanical nature کی ہیں ٹھیک ہے sound waves requires material medium yes it requires material medium for their propagation liquid solid or gases any medium can propagate sound waves is it clear بیٹا یہاں تک اوکے اب اسی experiment کو آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے چار پانچ line میں لکھنا یہ میں آسان سا لکھا ہے اپنی wording میں when power supply is on جب power supply کو on کیا جاتا ہے electric bell will begin to vibrate and we can hear sound of the bell ٹھیک ہے تو electric bell جب وہ اس میں لگا hammer vibrate کرتا ہے اور ہمیں جب آواز سنائی دیتی ہے now we remove all air by vacuum pump اب اگر ہم ساری کے ساری air جب وہ یہاں سے باہر نکال دے remove کر دیں sound decreases and eventually dies out تو ساون جب وہ کیا ہوگی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آخر ساری کے ساری آواز جب وہ ختم ہو جائے گی ہمیں کچھ سنائی نہیں پڑے گا now if we put the air back into the jar اور دوبارہ اگر اسی vacuum pump کی مدد سے ہم ہوا کو اس کے اندر جب دوبارہ insert کنا شروع کر دیں put کنا شروع کر دیں again we will hear sound of the bell تو دوبارہ پھر سے ہم اس کی آواز کو اس بن سکتے ہیں کلر ہو یہ بیٹا تو یہ bell jar apparatus آپ کو long question میں آ سکتا ہے اس کی آپ کو diagram بھی بنانی ہے پھر اس کے وارے میں آپ نے 5 6 لائن لکھنے بھی ہیں تو پھر آپ کو long question مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا یہا تک تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے